جیسے نشہی کے لیے ہیروئین میں اٹریکشن ہے ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے عورت میں اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے یہ تو اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ تو براؤٹ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بلکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو مرد آدمی پہلے ہو نر پہلے ہے وہ آدمی بعد میں عورت مادہ پہلے عورت بعد میں اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے میری بیگم پردے دار ہے اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا کیونکہ جب یہ تھرک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر اس معاشقے کی اس میں پردہ نماز روزہ رکاوٹ نہیں بنتا دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے دو وجہ سے انسان کی دل میں خوراک کی درف اٹریکشن ہوتی ہے دو وجہ سے یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو پھر پیٹ بھرا وہ بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں نا یا میریڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی وہ چاہے نمازی ہو چاہے وہ روزہ دار ہو چاہے وہ حاجی ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ مفتی ہو چاہے وہ بزرگ ہو چاہے تبلیغ میں چار مہینے لگے ہو چاہے وہ پڑا لکھا ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ سائنٹسٹ ہو چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ ٹیمارٹر والا ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا تھرکی ہے بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے تھرکی ہیں ان کا پیٹ قیامت تک بھری نہیں سکتا تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کوئی دوستی لگانے کی کوشش کروں ساملے سے ذرا سبھی پوزیٹیف اس کو ریپلائی مل گیا نا مردوں کی عزت نہیں جاتی خوب سمجھ لو مرد ٹرائی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے جو تھرکی لوگ ہوتے ہیں تھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سے پلائے آگے ٹھیک ہے نہیں آگیا تو تھوڑا غصے ہو جائے گی نا تھپڑ تھوڑی لگایا گیا آج کل تو تھپڑ بھی نہیں پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی اب وہ بھی ختم ہو گیا تو غیرت ہی ختم نا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو وہ کھیچ کے تھپڑ لگاتی تھی شرم نہیں آتی اب نہیں ہے وہ اب اس کو غلط سمجھے جاتے ہیں آپ نے تھپڑ کیوں لگایا وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ اب تو لوگ غیرت غیرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے شاٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں اچھا ایک بات خوب سمجھ لو ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہتے ہیں جہاز میں ینگ بیگم تھی ان کی بیوی میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے کوئی شدید ضرورت ایک الگ بات ہے لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے لوگ کرتی ہیں اتنی خواتین کرتی ہیں میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا بہت سی جگہوں پر بہت کچھ ہوا ہے تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا خوب سمجھ لو احکام جو دیے جاتے ہیں وہاں احکام دیے جاتے ہیں فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ حکام نہیں ہوتے میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروین کی پڑیا بیچنا شروع کر دے گورنمنٹ اس کو روکے گی کی نہیں روکے گی بولو نا وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا یہ اپنی مرضی سے ہے نا اس سے سوسائیٹی خراب نہیں ہوگی لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا میجورٹی نہیں خریدے گی میں نے فلا علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس یہ دلیل مان لوگے آپ آپ بولو کہ بھائی ہم رسٹ نہیں لے سکتے ہمیں پتہ ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے چرس کی دکان ہیروین کی دکان کھل جائے سارے نہ ہیروینچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروین باتنا شروع کر دیں گے سارے پھر بھی ہیروینچی نہیں بنیں گے لیکن اس خوف سے کہ دو چار بھی ہیروینچی نہ بن جائیں اس خوف سے سو فیصد لوگوں کو روکا جائے گا کی نہیں روکا جائے گا کہ بھائی دو بھی تو بن سکتے ہیں نا ان دو کی وجہ سے اٹھانوے فیصد کو روکا جائے گا عورت بے پردہ ہوگے گھر سے باہر نکلے عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں لیکن سوسائٹی میں دو فیصد لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا ان دو فیصد کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے اٹھانوے فیصد پہ لگانی پڑتی ہے کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا عورت بھی آزاد ہوتی ہے کوئی سٹریس نہیں کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر سات سیٹ میں بیٹھاوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرٹ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں کئی کیسز آئیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے وہ ہی اکیلے سفر کر رہی تھی ساتھ میں ایک ہنسوم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا لڑکے بڑے تھرکی ہوتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے کوئی بھی باپ ہوتا ہے تو ایک مرد کو بھی حساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بھائی نہیں دیکھنا ہے اور عورت کو بھی حساس ہوتا ہے اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے وہ